موسیقی فلسطینی مزاہمتی تنظیم حماس کے اسکری ونگ القصام بریگیڈز نے تین روز میں اسرائیل کی ساتھ فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے تاہم ان سے امواد کی تداد واضح نہیں ہوئی حماس کے اسکری ونگ القصام بریگیڈز کے مطابق تین روز میں اسرائیل کی ساتھ فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ادھر حزب اللہ کا کہنا ہے کہ غزہ کے فلسطینی عوام پر جاری اسرائیلی مظالم کا بدلہ لیتے ہوئے اسرائیلی فوج کے تھکانوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے جس سے اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا حزب اللہ نے سرحدی علاقے میں واقعے اسرائیلی تھکانوں پر راکٹ حملوں کی ویڈیو بھی جاری کی جس میں راکٹ حملوں سے ہونے والی تباہی دکھائی گئی ہے واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارہیت چھیالیس اور روز بھی جاری ہے بین الاقوامی جنگی قوانین کے خلاف ورزیاں کرتے ہوئے اسرائیلی افواج نے بلا تفریق حملوں میں سیویلین رہائشی علاقوں پناہ گزین کیمپوں سکولوں اسپتالوں اور عبادتگاہوں کو بھی نہ بخشا غزہ میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ سات اکتوبر سے بیس نومبر تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعد ات تیرہ ہزار تین سو ہو گئی ہے شہدہ میں پانچ ہزار چھے سو بچے اور تین ہزار پانچ سو پچاس خواتین بھی شامل